ملک میں سیاسی ادم استحکام کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور تنخواہ میں اضافی اور ڈسپینسری الاؤنس کا نوٹرفیکیشن نہ ہونے سے ملازمین پریشان اول پاکستان کلوکس اسوسییشن سکولز ونگ اور ملازمین اسوسییشن نے تنخواہ میں اضافہ نہ ہونے پر تین روز بعد احتجاج کی کال دے دی بات کریں گے جہانگیر اشرف سے جہانگیر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے ملک میں سیاسی ادم استحکام کا خمیازہ سرکاری ملازمین کو بھگتنا پر رہا ہے کیونکہ تنخواہ میں اضافی اور ڈسپینسری الاؤنس کے حوال سے بات کی جائے تو پنجاب کے ملازمین کے لئے تحال اس کا نوٹرفیکیشن جاری نہیں ہوا جس کے باعث ان کے تنخواہ میں اضافہ ابھی تک صرف اعلانہ تک محدود ہے اس حوالے سے اپکا سکولز ونگ کے طرف سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر جلد از جلد یہ نوٹرفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا تو وہ تالہ بندی کی طرف جائیں گے احتجاج کریں گے اور سڑکوں پر آئیں گے اس حوالے سے اپکا کے پریزیڈن حسن مالونس ہے امان اللہ ان سے بات کریں گے کیا ایشو ہے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک نوٹرفیکیشن جاری نہیں ہوا اور جو اعلان آپ کی طرف سے احتجاج کا کیا گیا ہے کب تک کی ڈرلائن جی نوٹرفیکیشن کا جہاں تک تلق ہے کیوں نہیں کر رہے اس کی وجہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اب یہ گورنمنٹ بھی ہے یہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہے تو اس سے پہلے بھی جب گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ پی ٹی کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہمارا احتجاج اس حصلے میں جاری تھا کہ جلد از جلد پنجاب کے سرکاری ملازمین کو جو ڈسپریٹی آلاؤنس کا وہ نوٹرفیکیشن جاری کیا جائے اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے لیکن وہ بھی گورنمنٹ چلی گئی انہوں نے بھی ہمارے مطالبہ نہیں مانے اس کے بعد نونی کی گورنمنٹ آئی تب بھی ہمارے احتجاج ہوئے اس حصلے میں اور ہمارے ساتھ مجھشتہ حکومتوں کی طرح ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے کہ آپ کو ڈسپریٹی آلاؤنس بھی دیا جائے گا آپ کا کنوینس آلاؤنس بھی سو فیسٹر اس میں اضافہ کیا جائے گا اور آپ کی ترخواہوں میں بھی ہے جو اضافہ کیا جائے گا لیکن صرف اور صرف ابھی تک اعلانات ہی ہو رہے ہیں آج انیس جو ہے وہ جولیر بائیس ہے جانگی ترسلات سے آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا